اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے لئے ایک اور اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کا عنوان ہے کہ آپ آگل بھی جہنم میں جائیں گے آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو دوستہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی میں کہہ رہا تھا اسلام کی جو باتیں ہیں نا بڑی لوجک دیکھو اسلام اقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے نا کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول تو سب سے پہلے اقل استعمال کر کے سمجھ میں آئیں گے اگر اسلام اللوجکل باتیں شروع کر دے نا تو اس کا مطلب اسلام آپ کو اقل سے ہٹا رہے تو جب آپ اقل سے ہٹ جاؤ گے تو سیٹنگ اوپر سے کیا ہو جائے گی آؤٹ جب آؤٹ ہو گئی تو خدا کے وجود کے دلائل تو اقل سے سمجھ میں آتے ہیں کیا خیال ہے بھائی خدا سمجھ میں کس سے آتا ہے اقل سے کہ یہ روبوٹ خود سے نہیں بن سکتا تو روبوٹ بنانے والا کیسے خود سے وجود میں آ گیا ہے بھائی جاپان کے سائنسدان نے جو بار بار دلائل دیتا ہوں نا جاپان کے سائنسدان نے جو روبوٹ بنایا ایسی آنکھیں جو نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں وہ سائنسدان کے بنانے سے بنائے تو جو خدا ہے جو انسان ہے جس نے روبوٹ بنا رہا ہے جس کی آنکھیں دیکھتی بھی ہیں جس کے کان سنتے بھی ہیں جو اس سے پیچیدہ ہے وہ آٹومیٹیکلی وجود میں آ گیا یہ بات کھوبری میں نہیں آتی تو یہ تو عقل کی بات ہے نا تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے عقل والوں کے لئے نشانی ہے پاگلوں کے لئے تو شریعت کے حکام ہے ہی نہیں پاگل جو تو سارے جنت میں جائیں گے پتہ ہے آپ کو کیونکہ حساب ہی نہیں اللہ کہیں گے تو پاگل تھے یار تمہارا کیا تب ہی تو کہتے ہیں پاگل سے بہت دور رہو پاگل تھوڑا بھی یاد رکھو پاگل تھوڑا بھی کیا ہوتا ہے پاگل میں تھوڑا بھوڑا نہیں ہوتا جو تھوڑا ہے وہ بھی بہت ہے تھوڑا لفظ پاگل میں ہے ہی نہیں تھوڑا سب بھی کچھ بھی کر لیں بھائی تھوڑا سا کیا کرنے خیر تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی آپ امید کرتے ہیں آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا آپ ویڈیو کو لائک کر کے ثواب کنیسے ضرور شیئر کریں